اسلام علیکم جی حسن شارک ریگلیٹر کنیڈین امیگریشن کنسالٹنٹ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر سب سے پہلے پوری دنیا میں موجود تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کی بہت بہت مبارک میری یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں آپ کو بہت زیادہ بلیسنگز یادر کرنے کی توفیق اطاف کرمائے اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے یہ ریکویسٹ کہ اپنی دعاوں میں اپنی عبادات میں خصوصی طور پر دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو کوبید نائنٹین کی اس بیماری سے نجات دلوائے so that we can all move back to our normal routine lives Express Entry 101 سیریز Express Entry کے introduction سیریز اس کے اندر ایک اور ویڈیو آج کی ویڈیو کے اندر میں فیڈل سکل ورکر پرگرام کی کچھ امپورٹن ڈیٹیلز کے بارے میں بات کروں گا before moving towards the details اور ریکویسٹ وانس اگین کہ آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک youtube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا facebook پیج کو فالو نہیں کیا kindly do that so that آپ کو uploaded videos کی right away notification آ جائے اور آپ کو جو information میں ان پلاٹ فارم سے تو پرویڈ کرتا ہوں آپ فوری اس کو use کر سکیں فیڈل سکل ورکر پرگرام میں انٹرسٹڈ اپریکنٹ کے لیے دو امپورٹنٹ کامپننٹ جاننا ضروری ہیں about this program first component یا پہلا حصہ وہ تین basic minimum eligibility requirements جو اس program کی ہیں اور دوسرا حصہ یا دوسرا component وہ چھے selection factors ہیں جن کی basis پہ آپ کو points grant ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جو تین minimum eligibility requirements ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اور ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے so the first requirement for federal scale worker program is work experience in terms of work experience آپ کے پاس ایک سال کا 12 months کا work experience ہونا ضروری ہے this is a basic requirement اور اس کی پھر کچھ sub requirements یا explanation ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں so آپ کا جو 12 months کا یا 1 year کا work experience ہے سب سے پہلے تو وہ NOC code یا national occupation classification کا جو list ہے جو grid ہے اس میں آپ کی skill type 0 A یا B میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے اس کے بعد keep in mind کہ آپ کا 12 months کا work experience ہے it has to be continuous so 12 months کے بیچ میں کوئی gap نہ آیا وہ so say for instance آپ نے ایک جگہ ایک job شروع کی 6 یا 7 ماہ کے بعد آپ نے وہ job چھوڑ دی اگلے 2-3 ماہ آپ نے job نہیں کی آپ نے دوبارہ شروع کی چونکہ بیچ میں 2-3 ماہ کا gap آ گیا تو this is not considered as continuous experience اب جو آپ نے دوبارہ سے job شروع کی وہ جب 12 months ادھر complete ہوں گے تب آپ کی eligibility میٹ ہوگی اگر آپ job کر رہے تھے اور آپ نے ایک job چھوڑی اور right away same job کسی اور company میں start کر دی this is still considered as continuous آپ کا employer change ہوا ہے لیکن آپ کی job change نہیں ہوئی آپ کا کام change نہیں ہوا so this is still continuous experience اگلی important جیز this has to be paid work experience so آپ کو اپنے کام کی salary مل رہی ہونی چاہیے وہ salary یا compensation جو ہے وہ زیادہ ہے کم ہے doesn't matter وہ bank account transfer ہوتی ہے cash ملتی ہے doesn't matter آپ fix salary پہ بھی ہو سکتے ہیں آپ commission بیس job پہ بھی ہو سکتے ہیں but as long as there is a compensation جو کہ آپ کو مل رہی ہے ایک تنخواہ آپ کو مل رہی ہے it is it is as paid job and it is eligible اس کے بعد ایک important aspect is part time versus full time so Canada کے اندر ہر وہ شخص جو 30 hours per week کی job کرتا ہے یا اس سے زیادہ hours per week کی job کرتا ہے that is considered as full time so اگر آپ دنیا میں کہیں بھی کام کر رہے ہیں اور آپ کا work experience یا آپ کی job 30 hours per week کے پرابر یا اس سے زیادہ ہے this will be considered as full time اگر آپ کسی اور جگہ پہ ہیں اور آپ یا canada میں ہیں اور آپ کم hours کی job کر رہے ہیں تو پھر ہم اس کو pro rate کریں گے so the job can be full time or part time both are eligible but say for instance آپ کہیں پہ job کر رہے ہیں اور آپ 15 hours per week کی job کرتے ہیں تو اب چکہ یہ 30 hours کا half ہے so now to meet the first requirement which is 12 months جب آپ 24 months کام complete کر لیں گے working in a 15 hour per week role تب آپ کی یہ job consider کی جائے equal to 30 hours per week 12 months so you have to prorate یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ 30 30 hours per week even if you are working 50 hours per week basically 12 months ka work experience آپ کو چاہیے لیکن اگر 30 hours سے کم ہے تو پھر آپ کا time duration pro rata basis پہ 12 months سے آگے چلا جائے گا in same context keep in mind that if you are work you are doing your studies اور اس کے بیچ میں ہوگا as long as باقی ساری requirements meet کرتا ہے وہ paid تھا وہ continuous تھا اور اس کی آپ کو اس کا duration جو ہے آپ 12 months بنتا ہے if it was part time pro rata basis کے اوپر 30 hours per week تھا اگر so as long as یہ ساری requirements پوری ہوتی ہیں تو اگر آپ پڑھائی کے بیچ میں بھی کام کر رہے ہیں it will still be considered any work that you do as part of your study یا اگر آپ کوئی traineeship یا volunteer work کر رہے ہیں جس کی آپ کو job نہیں جس کی آپ کو salary نہیں ملی تو پھر اس case کے اندر وہ آپ کا eligible کی کام ہو گا س say for instance آپ نے graduate کر لیا اور آپ ایک internship کر رہے ہیں which is not paid یا آپ volunteer work کر رہے ہیں which is not paid even if it is relevant اور 12 months کام کیا ہے that is not eligible experience the second requirement is language ability in terms of language ability you show or French ability show کرنی ہوتی ہے india pakistan south asia زیادہ تر applicants english language ability کو دیکھ رہے ہوں گے so english language ability کو focus کریں گے آپ یا ielts کا test دینا ielts general یا self exam دینا ہے آپ exam result 2 سال سے پرانا نہیں ہونا چاہیے اور آپ کا individual module reading writing speaking listening کے اندر clb 7 کا score ہر module میں ضرور ہونا چاہیے اگر ہم ielts کو لیں تو یہ score آپ کا 6 in each بنتا ہے so آپ reading writing speaking listening 6 in each ielts general کا result ہونا چاہیے جو کہ دو سال سے پرانا نہ ہو third requirement is your education in terms of education جو requirement ہے جو minimum eligibility کو meet کرتی ہے that is equal to a high school Canadian high school Canadian high school is basically اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو یہ FSE intermediate A levels ہے اگر ہم انڈیا میں دیکھیں تو یہ CBSE کا exam ہے CBSE grade 12 ہے so basically آپ کے پاس اس level کی education ہونا ضروری ہے now keep in mind that this only means کہ eligibility meet ہو points آپ کو higher education کے زیادہ ملیں گے اگر آپ نے اب اس کی دو further divisions ہیں اگر آپ نے Canada میں یہ education لی ہے تو آپ کے پاس Canadian transcript diploma certificate وہ ہونا چاہیے وہ آپ provide کریں گے تو آپ minimum minimum eligibility meet ہوگی اگر اپنی Canada سے باہر education لی ہے تو پھر basically آپ کو اس کی ایک Canadian equivalence obtain کرنا پڑے گی جس کو ECA educational credential assessment کہا جاتا ہے ECA کے لیے آپ کو اپنی relevant examining body یا آپ کی university یا آپ کا board یا اگر آپ پاکستان میں ہے تو higher education commission سے اپنی transcripts Canada کے اندر designated coupons سے چھے bodies ہیں ادھر آپ اپنی transcripts بجواتے ہیں وہ ان کو evaluate کرتے ہیں اور پھر وہ ایک report generate equilence report generate کرتے ہیں جو کہ ECA کہلاتی ہے جس کے اندر یہ mention کیا جاتا ہے کہ آپ کی non Canadian education canada کی education level کے برابر کہاں پہ آتی ہے so آپ کو minimum eligibility اپنی education کے لیے ECA کی form میں پوری کرنی پڑے گی شو کرنا پڑے گا ECA سے کہ آپ کے پاس at least equal to Canadian high school کی education ہے so summarizing the three factors جو minimal eligibility کے ہیں for federal skilled worker program they are number one work experience which has to be equal to one year full time continuous paid experience within the skill levels of skill types of NOC 0 A or B second requirement is language ability آپ کے پاس English or French language ability test score ہو na چاہیے اگر ہم English کی بات کر رہے ہیں تو IELTS اور CILPIP CLB 7 in each of the 4 modules of IELTS the test result should not be older than 2 years the third requirement is your education which is at least equivalent to a Canadian high school in form of Canadian high school transcript or certificate or ECA report showing that it is at least equal to Canadian high school